یہ جوالات جا رہے ہیں میں کہتا ہوں افغانستان میں لیبیا میں عراق میں آٹے کے لیے لائنے نہیں لگیں شرم آنی چاہیے ہمارے قرآنوں کو مسلمان ہیں ہماری عورتیں کتار میں کھڑے ہو کر آٹا لے رہی ہیں کہ غریب کے لیے ہو رہے ہیں امیر کے لیے ہو رہے ہیں بڑے کے لیے ہو رہے ہیں غریب پانچ سو کی چوری کرتا ہوں اسے جیل میں بے دیتے ہیں بڑا پچاس کروڑ تک معاف کر دیا وہ پچاس کروڑ کی کرپشن کرتا ہے وہ چوری نہیں ہے پیسر بڑھ رہا ہے یہ میں سے کرس کیوں لے رہے ہیں ہمارے سیاست داؤن کے لیے چوری نہیں ہو اس سے بڑا ظلم اور کیا ہوگا ان کو سوچ لینا چاہیے یہ اسلامی ملک ہے کلمہ کے نام پر بنا ہے تو جن لوگوں نے اس ملک کو یہاں تک پہنچایا ہے اللہ کی ذات ان کی نسلوں کو اس ملک میں آباد بھی کرے گی انشاءاللہ ہم یہ دعا کرتے ہیں ابھی دو گھنٹے پہ لے آپ اعلان کرتے ہیں پیٹرول کی قیمتہ نہیں بڑھیں گی دو گھنٹے پہ لے آپ اعلان کرتے ہیں اور کہتے ہیں ابھی اسے اطلاق ہوگا کہتے ہیں جی ڈار صاحب آ رہے ہیں ڈار صاحب سے ڈالر ڈر گیا کہا ہے میڈیا والے وزارت صاحب نے وہ بھی عوام کو جواب دے ہیں ان سیاست دونوں کا دور ہمیں بتایا جائیں کیسا گزرا کسی نے انگلیڈ میں جا کر اپنے فلیڈ بنائیں کسی نے امرکہ نے بنائیں کسی نے دھا کر دوبائی میں بنائیں احوام کو انہوں نے زندہ درگور کر دیا انہوں نے پیٹرول میں گا کہ ان کو کیا پتہ ہے ابھی دن احوام اٹھ جائیں گے وہ ان کو اسی طرح سرکاری مل رہا ہے ان کے سب مرات اسی طرح کوئی واپس کی ہے کمی کی ہے نہیں کیا یہ میں آپ کو بتا دوں یہ اس خوش ہے ہمی میں ہوں کہ ہمیں پوچھنے والا کوئی نہیں سب سے پہلے اوپر والی ذات ہیں ہم مسلمان امیجرین ہیں وہ انشاء اللہ ان سے پوچھے گی اس کے بعد یہ احوام ان کو کبھی بھی نہیں چھوڑے گی کہے نا کہ احوام نکلے سر سب یہی بات ہے نا ہم ایک نکلتا ہے میں پی ٹی آئی کا دوسرا کہتا ہوں میں پی پی کا ہوں تیسرا کہتا ہوں میں مسلم لگنون کا ہوں اس عوام کے لیے میرا پیغام ہے کہ آپ متعد ہو جائیں نکلے پارٹی کو چھوڑ دیں اپنے حقوق کے لیے نکلے ان لوگوں کے لیے مت لکھ دیں انہوں نے تمہارے ساتھ کیا کیے یہ جوالات جا رہے ہیں میں کہتا ہوں افغانستان میں لیبیا میں عراق ملاتے کے لیے لائنے نہیں لگی شرم آنی چاہیے ہمارے حکمرانوں کو مسلمان ہیں اور ہماری عورتیں کتار میں کھڑے ہو کر آٹا لے رہی ہیں ادھر سے آپ دعوے کرتے ہیں کہ ہمارے پاس گندم وافر بھی کتار میں ہے ادھر سے آٹا دو سو روپے کلو آپ اپا عوام کو دے رہے ہیں اس سے بڑی کرپچن آپ کی کیا ہوگی ابھی دو گھنٹے پہ لے آپ اعلان کرتے ہیں پیٹرول کی قیمتہ نہیں بڑھیں گی دو گھنٹے بات اعلان کرتے ہیں اور کہتے ہیں ابھی اس سے اطلاق ہوگا کہتے ہیں جی ڈار صاحب آ رہے ہیں ڈار صاحب سے ڈالر ڈر گیا کہاں ہے میڈیا والے وزارت صاحب نے ہے وہ بھی عوام کو جواب دے ڈار سے کتنا ڈار ہے ڈار صاحب تو خود چلے گئے تھے ان کے لیے کیا ریمارکز تھے ہماری عدالتوں کیوں اب واپس آگئے ہمارے قوم ان کو مضبوط ہونا چاہیے وہ مضبوطی سے بات کرے اور جو بھی مجرم ہے اس کو وہ سزا دے یہ نہیں کہ غریب کے لیے ہمیں ہو رہے ہیں امیر کے لیے ہو رہے ہیں بڑے کے لیے ہو رہے ہیں غریب پانچ سو کی چوری کرتا ہے اسے جیل میں بے دیتے ہیں ب� پچاس کروڑ کی کرپشن کرتا ہے وہ چوری نہیں ہے وہ پچاس کروڑ کی کرپشن ہمارے سیاست داؤن کے لیے چوری نہیں ہے اس سے بڑا ظلم اور کیا ہوگا ان کو سوچ لینا چاہیے یہ اسلامی ملک ہے کلمہ کے نام پر بنا ہے جن لوگوں نے اس ملک کو یہاں تک پہنچایا ہے اللہ کی ذات ان کی نسلوں کو اس ملک میں آباد نہیں کرے گی انشاءاللہ ہم یہ دعا کرتے ہیں اللہ سے تو مہنگائی تو سب کو پتا ہے کس آدمی کو نہیں پتا سب مزدور کھڑے ہیں کیا حالات ہے سب سے بڑی بات چون تک آروبار نہیں ہے مہنگائی انہوں نے بیتاشی کر دی ہے بیروزگاری ہے غربت ہے ان چیزوں سے جان چڑھیں نہ آج تک عوام کو انہوں نے پانی دیا نہ سید دی کیا دیا کوئی ایک چیز بتانے ہیں ہم نے عوام کو دیا کوئی ایک چیز بتانے ہیں ہم نے عوام کو سوائے مہنگائی کی سوائے لا قانونیت کے اور سوائے آئی ایم اف کے کرس ہے یہ عوام کو صرف بتا دیں کہ پاکستان بننے سے لے کر آج تک ہم نے کرس لیا وہ کرس کے تھو اصور کے امان پر خرچ کیا یہ ب larva مٹ اسے کو میں نہیں ترقی کرتی میں عوام ترقی کرتی ہے قانون سے عوام ترقی کرتی ہے تعلیم سے اگر حضرت علیہ السلام کا یہ گول ہے کہ کفر پر معاشرہ قائم رہ سکتا ہے نائنصافی پر نہیں رہ سکتا آپ آمین بتائیں اس پاکستان میں کس کی جگہ پر نائنصافی نہیں ہو